الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسولہ محمد وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد گذرگان محترم وقابل احترام مائے اور بین ہے زمانہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے دن اور رات کی تقلیب اور دن اور رات کا اُلٹنا پُلٹنا اتنی سرات کے ساتھ ہو رہا ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے زمانے سے قریب اور انتہائی قریب ہم ہو رہے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اشاد فرمایا ابن آدم مجھے برا بھلا کہتا ہے یسو بونی ابن آدم رب تبارک وطالعہ کو برا بھلا کہنے کا کیا مانا اور کیا مطلب یسو بوددہر وہ دہر کو زمانے کو برا بھلا کہتا ہے وانت دہر میں ہی ہوں زمانہ بیدی وقلب اللیل ونہار بیدی میرے ہاتھ میں ہے زمانہ میرے ہاتھ میں ہے وقلب اللیل ونہار میں دن اور رات کی تقلیب کرتا ہوں تو دن اور رات کو پلٹنے والے اور زمانے کو پیدا کرنے والے رب تبارک وطالعہ ہیں کہاں تو محرم الحرام شروع ہوا اور کہیں ہم رمضان مبارک کی بلکل قریب آ لگے ہیں رب تبارک وطالعہ نے ایک موقع پر اشاعت فرمایا وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَعَوْا وَيَخْتَابُ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ آپ کا رب پیدا کرتا ہے اور آپ کا رب چوز کرتا ہے اور انتخاب رب تبارک وطالعہ کا یعنی جہاں تک مسئلہ ہے تکوین کا وہ رب تبارک وطالعہ کے ہاتھ میں وَرَبُّكَ يَخْلُقُ اور جہاں تک مسئلہ ہے تشریع کا تو وہ بھی رب تبارک وطالعہ کے قبضے میں ہے وَيَخْتَابُ اس آیتِ کریمہ کے ذہن میں جہاں اور مطالب بیان کیے گئے وہاں ایک مطلب یہ بھی کہ زمانے کو جس طرح اللہ عز و جل نے پیدا کیا مکان کو اور جگہ کو جس طرح اللہ عز و جل نے بنایا اسی طرح کسی مکان کو چوز کیا رب تبارک وطالعہ نے کسی زمان کو چوز کیا یہ بھی رب تبارک وطالعہ کی حکمت اور رب تبارک وطالعہ کی مسئلہت پر مبنی کوئی چیز ہے اگر بیت اللہ کی جگہ کا انتخاب ہوا یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ آرام فرما ہے اس جگہ کا انتخاب ہوا جمہور میں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ آرام فرما رہے ہیں اس جگہ کو آرش سے بڑھا ہوا بتلایا کہ زیر آسمان آسمان کے نیچے زمین پر ایک جگہ آئیسی ہے کہ آز آرش نازک تر کہ آرش سے زیادہ نازک ہے نفس گم کردم یہ آیت جنید اور باعزید ہی جا کہ اس جگہ جنید اور باعزید پر دم بخود ہونے کی حالت پر حاضری دیتے ہیں یہ جمہور کا قول ہے قاضی عیاد رحمت اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا لیکن دوسری محققین کی جماعت یہ کہتی ہے کہ نہیں آرش رب تبارک و تعالیٰ کے ساتھ نسبت رکھتا ہے لہذا آرش کو اس کا حق دینا چاہیے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو جگہ منصوب ہے آپ علیہ الصلاة والتسلیم جہاں آرام فرما ہے اس کو اس کا حق دینا چاہیے تو عرش کو نسبت اللہ عز و جل کے ساتھ اس لئے عرش وہ بڑھا ہوا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ آرام فرما رہے ہیں وہ جگہ بعد میں آئے ہی تو عز عرش نازک تر نہیں عز بس کے نازک تر بہت زیادہ نازک جگہ ہے تو بہر ہاتھ رب تبارک و تعالیٰ کا انتخاب ہے خانِ کعبہ کی جگہ کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آرام گاہ کا مزدید نبوی کا بیت المقدس کا تور کا مساجد کا تو یہ رب تبارک و تعالیٰ نے ان جگہوں کا اور ان امکنہ کا انتخاب فرمایا اس کا مانا اور مطلب یہ نہیں ہے کہ کہ اور جگہ جو منحوس ہے یہ مانا بالکل نہیں ہاں اگر تم نے کوئی ایسا کام کیا دنیا والوں نے کوئی ایسا کام کیا تو اس کے نتیجے میں نحوست آ سکتی ہے جہاں کچھ غلط کام ہوئے اس کی بنیاد پر رب تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجا تو ان لوگوں کے لئے تو نحوست کی چیز ہے اگر تم وہاں سے پاس ہوئے تم وہاں سے گزرے اور عبرت نہیں لی تو پھر یہ تمہارا قصور ہے ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر بھی عذاب کو بھیج دے اسی لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک تشریف لے جاتے ہوئے صحابے کرام لدوان اللہ علیہ و جمعین سے یارز کیا تھا کہ یہاں سے جو گزرنا ہے دیار سموز سے تو مگر یہ کہ تم رونے کی حالت میں ہو اور رونے کی شکل برانی ہے تمہیں تو بہرحال جگہ اپنے اعتبار سے کوئی نحوست والی نہیں ہے الا یہ کہ جس جگہ جس آدمی نے جرم کیا وہ اس کے حق میں نحوست والی بن گئی اور وہاں سے کوئی پاس ہوا اور عبرت نہیں لی تو اس کے نتیجے میں وہ جگہ نحوست والی بن گئی یہ ایسے ہی ہے جگہ کو یا زمانے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیدہ بنایا اور اس کو چوز کیا دوسرے امکنہ پر دوسری جگہوں پر دوسرے زمانوں پر تو اس میں دوسرے کی تنقیص نہیں ہے مثلا یہ کہا جائے کہ ابو بکر افوالو من عمر کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عمر سے افضل ہے تو اس کا معنی اور مطلب یہ نہیں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تنقیص ہو رہی ہے ٹھیک اسی طریقے سے اگر کسی جگہ کو اللہ نے فضیلت دی تو دوسری جگہوں کی تنقیص لازم نہیں آتی ہے ان کی تحقیر لازم نہیں آتی ہے ایسی یہ اگر زمانے کا انتخاب کیا رب تبارک و تعالیٰ نے مثلا رمضان مبارک کا اور مہینوں پر اور شہور کے اوپر تو اس کا معنی اور مطلب یہ نہیں کہ دوسرے مہینے ان کی تحقیر ہو رہی ہے نہیں اس کی فضیلت بیان کی جارہی ہے کہ رمضان مبارک انتہائی فضیلت کا حامل مہینہ ہے اور رب تبارک و تعالیٰ اس میں وہ خیر رکھی ہے وہ برکات اس میں رکھی ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کا انسان چہیتا اور مقرب اور محبوب بننا چاہے بہ آسانی بن سکتا ہے وہ لمبی منزل جس کو تہہ کرنے کے لئے ایک زمانہ درکار ہے اگر یہ مختصر زمانہ رب تبارک و تعالیٰ کی تعاعت میں اور عبادت میں گزارا رب تبارک و تعالیٰ کا تھوڑے سے عرصے میں یہ مقرب بن جائے گا رب تبارک و تعالیٰ کے دربا سے اگر ہٹا ہوا تھا اپنے عیسیان کے نتیجے میں اور اپنے گناہوں کے نتیجے میں اپنے سیاد کے نتیجے میں اور جرائم کے نتیجے میں تو یہ رب تبارک و تعالیٰ کی تعاعت کے ذریعہ عبادات کے ذریعہ اور ذکر و فکر کے ذریعہ رب تبارک و تعالیٰ کا کلوز اور رب تبارک و تعالیٰ کا قریب بندہ بن جاتا ہے یہاں تک کہ ملائکہ ملائکہ کے سامنے رب تبارک وطالعہ افتخار فرماتے ہیں یہ بندہ پہلے اس حال والا تھا اب دیکھئے کس حال والا ہے تو یہ جو مہینہ آ رہا ہے رب تبارک وطالعہ زیادہ سے زیادہ اس میں ہمیں قدر کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے رمضان مبارک کے مہینے میں ہر انسان یہ چاہتا تھا باقاعدہ جو مسلی تھے ان مسلیوں کا اور مسجد میں آنے والوں کا تقاضہ اور قلبی تقاضہ یہ کہ وہ مسجد میں حاضری دیتے لیکن رب تبارک وطالعہ کے حکم کے سامنے کسی کے کچھ نہیں چل دی ہے اور پہلے جیسے میں نے ذکر کیا تھا کہ اگر کسی کی نیت ہے تو اس نیت کا اعتباس رب تبارک وطالعہ عجر و ثواب مہیہ فرماتے اور عجر و ثواب دیتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک سے واقسی کے موقع پر یہ بات اشارت سنمائی تھی حضرات صحابہ کرام رضا اللہ علیہ و جمعین سے نہیں چلے تم نہیں چلے تم مسیرا ولا قطعتم الا وادیا اور کوئی وادی دو پہاڑوں کے درمیان کی جگہ وہ تم نے تے نہیں کی الا کانو معکم مگر وہ تمہارے ساتھ تھے حضرات صحابہ کرام رضا اللہ علیہ و جمعین نارز کیا وہم بالمدینہ یا رسول اللہ مدینہ میں اور اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے وَهُم بِالْمَدِينَةَ حَبَسَهُمُ الْعُزْرِ ہاں مدینہ منورہ میں ہے لیکن عزر نے ان کو روک دیا تھا اس کی وجہ سے وہ آنی سکے تھے تو یہ جو راستہ تم نے تے کیا جو راستہ اور جو وادی تم گزر رہے تھے اس وادی میں وہ تمہارے ساتھ ان عجر و ثواب کے اعتبار سے لہذا اگر نیت صادقہ ہے نیت خالصہ ہے تو آپ نے گھروں میں بھی تمہیں وہی عجر و ثواب ملے گا جو مساجر میں حاضری کے نتیجے میں مل سکتا تھا اور پہلے بھی ذکر کیا اور بار بار ذکر کیا رب تبارک وطالعہ کے حکم کے سامنے کسی کے کچھ نہیں چلتی رب تبارک وطالعہ کا جو عمر اور رب تبارک وطالعہ کا جو حکم اس کو کوئی تال نہیں سکتا ہے اس کو کوئی ہٹا نہیں سکتا ہے دنیا کی کیسی ہی بڑی طاقت کیوں نہ ہو رب تبارک وطالعہ کے سامنے حیچ ہے رب تبارک وطالعہ کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے اگر نمرود لنگڑے مچھر سے مر رہا تھا دنیا والوں نے مزاق اڑایا تھا دنیا والے ایک کہہ رہے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک لنگڑا مچھر اور یہاں ایک سنٹی میٹر میں کئی ایک کورونا وائرس آ رہے ہیں اور وہ ہلاک کر رہے ہیں ایک مچھر کی تم بات کر رہے تھے ایک مچھر یہ ایک مچھر لنگڑا وہ بھی تو ایک اچھی خاصی جگہ نے لیتا ہے لیکن یہ تو یہ تو اس سے معمولی اور پتہ نہیں کون سے درجے کے پر پہنچنے والا وہ کیرہ ہوگا اور جمس ہوگا جو انسان کو ختم کر رہا ہے رب تبارک وطالعہ کے سامنے کسی کی نہیں چل دی اور رب تبارک وطالعہ ایک موقع آتا ہے انسان کو دکھا دیتے ہیں تم بے بس ہو عاجز ہو کچھ نہیں کر سکتے میرے آرڈر کو میرے حکم کو تال نہیں سکتے رد نہیں کر سکتے اور ذرہ برابر نہیں اس مہینے نے جہاں عبادتوں کا احتمام رمضان مبارک کے روزوں کا احتمام عبادات کا احتمام تراویہ کا احتمام تراویہ اپنے اعتباہ سے پڑنی ہے مسجد میں جو تراویہ ہوگی اس کا فولو نہیں کرنا ہے ویسے رب تبارک وطالعہ سے دعائیں کرتے رہے رب تبارک وطالعہ جلد آز جلد وہ فضاء ختم فرما دے جس فضاء میں ہم محبوس اپنا آپ کو پا رہے ہیں محصور اپنا آپ کو سمجھ رہے ہیں وہ واقعی محصور ہو گئے ہیں لیکن اللہ تبارک وطالعہ کوئی سبیل پیدا کر دے گا جس کے رتیجے میں انشاءاللہ حاضری ہو جائے گی لیکن جہاں تک حاضری نہیں ہو رہی ہے وہ اپنے احتمام کرنا ہے نمازوں کا تراویہ کا لیکن مسجد میں جو تراویہ ہو رہی ہو تو اس کا فولو نہیں کرنا ہے وہ گھروں پر مائک میں جو سنی جا رہی ہوگی نمازیں اور تراویہ تو اس کا فولو نہیں کرنا اس کا اختیدہ نہیں کرنا ہے نماز اس صورت میں صحیح نہیں ہوگی اور جو حضراء خدمات میں لگے ہوئے ہیں اپنے اعتبار سے یہ خدمات کی بڑی وقی ہے اور رب تبارک وطالعہ کی یہاں انتہائی مقبول عمل ہے لہذا جیتنا عبادات کے اندر میں اپنے آپ کو لگانا ہے اتنا یہ خدمت میں بھی لگانا ہے اور حضرات صحابے کرام رضوان اللہ علیہ مجموعین کی وہ حالت تھی کہ ایک طرف وہ مسلح کے اوپر سوار ہے تو دوسری طرف گھوڑے کی پشتے کے اوپر اور اوڑ کی پشتے کے اوپر وہ سوار ہے رات میں اگر مسلح پر ہے تو دن میں وہ کام انجام دے رہے ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تبارک وطالعہ نے کس قدر نواز آگا لیکن اگر ہم اس قصے میں جائیں گے تو پھر اس کے بعد موقع ہمارے پاس نہیں ہوگا اور کچھ سننے کا لہذا میں مختصر انداز میں دوسری بات کے طرف جا رہا ہوں حضرت عبد اللہ تبارک نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنت کی بشارت یہ نہیں سنائی ہے جنت کی بشارت سنائی ہے جن دس صحابے کرام کو آپ علیہ السلام و تسلیم نے ایک وقت میں یا مخصوص لفظ کے ساتھ اور مخصوص جملے کے ساتھ بشارت دی ہے ان میں سے یہ دس ورنہ یہ معنی اور یہ مطلب نہیں ہے کہ یہی دس ہے ان کے علاوہ کئی ایک ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسن ہے حضرت حسین ہے اور حضرت ثابت ابن قیس ابن شماس ہے اور حضرت عبداللہ ابن سلام ہے تو کئی ایک ایک لمبی فیرست ہے جن کو بشارت سنائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی تو ایک مجلس میں یا ایک جملے میں بشیر ہو بی جنہ بشیر ہو بی جنہ کے لفظے کے ساتھ بشارت جن کو سنائی گئی تو ان میں یہ حضرت ابو عبیدہ جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیکن خوف خدا کا یہ حال ہے اللہ عز و جل سے خشیت کا یہ حال ہے وَدِتُواْنِي كُنْتُواْقَبْشَا میری چاہت یہ ہے کہ میں دنبا ہوتا گھر والے مجھے زباہ کر دیتے فَيَدْ بَهُونِ اَحْلِ فَيَا كُلُونَ نَحْمِ اور میرا گوشت کھا لے دے یہ ہے خوف خدا حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نجران کا وفدہ آیا اور اس موقع پر صلح کی بات ہوئی انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ جو کس صلح کے اندرہ ہوا ہم دینے کے لئے تیار لیکن واقعی امین آدمی کو بھیجئے کہیں احسان ہو کہ ہم پورا مال دیں اور وہ آپ کے پاس پورا مال نہ پہنچائے اور ہمارے ذمہ مال جو کا تو باقی رہ جائے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ نے اشاعت فرمایا لیکل امتنا امین وامین ہاری الامہ ابو عبیدت بن الجرع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے واقعی عرفیہ ہے انما لامار بن نیات عرفی واقعیہ جیسے نیت ویسی برکت لیکن ضروری نہیں ہے کہ عرف میں جو چیز ہو شریعت کی اس کو معتبر سمجھے اس لئے آگے وَإِنَّمَا لِكُلِّ مِرِي مَانَوَا یہ مقدم شریعہ ہے پہلا مقدم عرفیہ ہے دوسرا مقدم شریعہ ہے تو لیکل امت امین یہ مقدم عرفیہ ہے شریعت میں بھی اس کو معتبر مانا ہے وَأَمِنُوا عَرْهِ الْأُمَّةِ عَبُوْ عَبِيدَ بن الجرع رضی اللہ عنہ اس امت کے امین عبو عبیدہ بن الجرع وصف امتیازی ان کا یہ ہے وصف امتیازی یہ معنی یہ ملنب نہیں ہے دوسرے صحابہ میں یہ امانت کا وصف نہیں ہے یہ ابو بیدہ ابن الجرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت شام میں ہے اور وہی تاؤن کی وابا پھیلی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ چاہا کہ وہ ادھر آ جائیں خط لکھا حضرت ابو بیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرا تعقیلی حکم ہے کہ یہ خط ملے فوراً مدینہ آ جاؤ اس موقع پر حضرت ابو بیدہ ابن الجرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشارہ سمجھ گئے اور انہوں نے جواب میں یہ لکھا آپ مجھے معذور رکھیے میں اپنے اسی جند میں اور اسی لسکر کے دمے رہنا چاہتا ہوں آپ علیہ السلام والتسلیم نے امیر کی اطاعت کو لازم کیا ہے لیکن اگر آپ اجازت دے دیں میرا کام بن جائے گا چنانچہ حضرت ابو بیدہ ابن الجرح حضرت اللہ تعالیٰ عنہ کا خط پہنچا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط کو پڑھا رونا شروع گیا جو صحابہ اردگید بیٹھے ہوئے تھے وہ سمجھے کہ ابو بیدہ کا انتقال ہو گیا کہا کیا یہ خبر آئی ہے کہ ابو بیدہ کا انتقال کا انتقال تو نہیں ہوا لیکن مجھے ایسا معلوم ہو رہا کہ ان کا انتقال اسی حادثے میں ہونے والا ہے اسی وبا میں ہونے والا ہے اب حضرت ابو بیدہ ابن الجرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عزب کو دیکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہفتیار ڈال دیئے چنانچہ انہوں نے لکھا ٹھیک ہے آپ وہیں پر رہیے لیکن ابھی یہ پست علاقے میں ہیں آپ ایسا کیجئے کہ بلند جگہ میں صحابہ کو لے کر چلے جائیں بلند جگہ میں اوہ درہ اچھی آب و ہوا والا علاقہ ہو اس میں آپ چلے جائیں خط پہنچا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر موسیٰ شری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھولایا اب موسیٰ شری کو کہا کہ تمہیں درہ دیکھنا ہے کونسی جگہ جہاں موضوع ہے مناسب ہے صحابہ کرام کے لئے اور لوگوں کے لئے حضرت عمر موسیٰ شری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیاری کرنے کے لئے گھر گئے اور گھر سے آئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس عرض کیا میری بیوی کو تعاون ہو گیا میری بیوی کو میری زوجہ کو تعاون ہو گیا اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ٹھیک ہے آپ اپنی بیوی کے خدمت کیجئے میں جاتا ہوں اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پر سوار ہونے لگے پاون کے حملے نے ان کو گرا دیا انتقال ہو گیا آخری موقع پر آخری مرحلے میں بھی خدمت خلق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سوچ رہے ہیں میں کسی اور کو بلاؤں چلو اس کے مقابلے میں میں ہی چلا جاتا ہوں حالانکہ امیر ہے گورنر ہے اور ایسے گورنر ہے سام کے کہ انہوں نے ایک مثال قائم کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب شام جانا ہوا انہوں نے یہ سوچا کہیں ایسا تو نہیں کہ رومن جو تحذیب ہے یہ رومن تحذیب کا گھر ہے شام اور شام ویسے سہرہ میں رہنے والے مکہ مکرمہ کے رہنے والے مدینہ منورہ والوں کے اعتبار سے یہ ارضی جنت ہے زمین کی جنت ہے ایسی باغ و بہار ہے اور ایسا سبز علاقہ ہے انہوں نے یہ سوچا کہ یہ ایسا تو نہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچ رہے کہ یہ ایسا تو نہیں کہ میرے جو صحابہ ہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ بخصوص صحابہ ان پر اثر انداز ہو جائے یہاں کی تحذیب یہاں کا کلچر ہم تو یہاں آئے وہاں انڈیا سے آئے پاکستان بنگلہ دیش سے آئے اور پھر اس کے بعد دیکھا کہ اچھا یہ تو بڑے محضب لوگ ہیں پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی تحذیب کو دیرے دیرے آہستہ آہستہ ترکنا شروع کیا سبق لینے کی ضرورت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا وہ وہاں کے رہنے والے ہیں اور یہاں سامنے دیکھ رہے ہیں کیسا سر سب سے علاقہ ہے کیسی رنگینیاں ہیں یہاں کی لیکن اس کے باوجود حال کیا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہنچے اس موقع پر انہوں نے کہا آپ کے گھر چلنا ہے پہلے عذر کیا حضرت عبو ویدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو کچھ نہیں ملے گا سوائے آسو بہانے کے کچھ نہیں ملے گا لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسران کے سامنے جھگ گئے حضرت عبو ویدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر لے کر گئے حضرت عبو ویدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں دیکھا کہ ایک کون کا بستر ہے اور ایک پیالہ اور کٹورہ ہے کچھ اسلیحہ ہے کچھ ہتھیار ہیں ہتھیار میں بھی ایک تلوار ہے اور ایک جو ہے ان کے پاس ڈھال ہے اس قسم کی یہ چیزیں تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خود ان سے درخواست کی حریب تخصت مطاع کیا تم نے گزر بسر کے لئے کچھ اور سامان مہیا نہیں کر لیا اس موقع پر حضرت عبو بیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یہی سامان لَيُبَلْلِغُنَا الْمَقِيلِ وقیل تک پہنچا دے گا خوابگاہ تک پہنچا دے گا قبر تک پہنچا دے گا یعنی قبر تک پہنچنے کے لئے سامان کافی ہے رونے لگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو اور فرمانے لگے جتنے ساتھی ہیں ان ساتھیوں کو دنیا نے بدل دیا آپ کو نہیں بدلا عمر بھی کیا بدلے ہیں عمر کی توازو ہے جو یہ کہہ رہے ہیں لیکن کہہ رہے ہیں کہ آپ پہ ذرہ برابر دنیا نے اثر نہیں کیا یہ ہے ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ نو گورنر ہے کسی اور آدمی کا انجھخاب کر سکتے تھے اب موسیٰ شریح کو جیسے بلایا تھا کسی اور کو بلا سکتے تھے لیکن نہیں خدمت خلق خود ہی کرنا ہے لہذا رب تبارک و تعالیٰ کے بندوں کی خدمت میں جو لگے ہوئے ہیں وہ اس خدمت کو جاری رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مسائیو کو قبول فرمائے اور یہ یاد رکھے رب تبارک و تعالیٰ جو حالات لائے ہیں ان حالات میں حکمت ہے مسلحت ہے امام شافیر جلیل القدر امام ہے اور امام شافیر بچپن میں یقیم ہو گئے کہاں پیدا ہوئے مختلف اقوال ہیں اسقلان میں پیدا ہوئے غزہ میں پیدا ہوئے مینا میں پیدا ہوئے کہاں پیدا ہوئے مختلف اقوال یمن میں پیدا ہوئے وہاں سے ان کی والدہ بچپنی ہی نے ان کو لے کر آگئی مکہ مکرمہ اور مکہ مکرمہ میں یہ پلے بڑھے ہیں حضرت امام شافیر رحمت اللہ علیہ اور پھر بعد میں گئے ہیں مدینہ منورہ حضرت امام مالک رحمت اللہ علی سے انہوں نے استفادہ کیا ہے حضرت امام مالک رحمت اللہ علی ان کے استاد ہے پھر کیا ہوا نجران میں ایک سرکاری عہدہ مل گیا نجران میں سرکاری عہدے پر فائد ہوئے وہاں گئے اب ہوا یہ کہ حارون رشید خلیفہ ہے اور حارون رشید کے پاس ایک شکایت آئی کہ یمن کے کچھ علوی لوگ وہ کچھ بغاوت کا سوچ رہے ہیں اور کچھ پلان بنا رہے ہیں حکومت کا تختہ الٹھنے کے لیے تو اس نے وہاں کے گورنر کو لکھا کہ جیتنے ہیں ان سب کو یہاں بھیج دو وہاں نجران کا جو والی اور گورنر تھا ان کو کچھ دشمنی تھی امام شافیر رحمت اللہ علی سے اور بڑے لوگوں پر آزمائش آتی ہے ایک نہیں آتی ہے کئی ایک آتی ہے سنگین قسم کی عید بھی ہے حضرت امام شافیر رحمت اللہ علی کو بھی وہاں پہنچا دیا گیا حارون رشید نے پوچھا امام شافیر رحمت اللہ علی سے امام شافیر رحمت اللہ علی سے پوچھا کہ تم بھی اس میں شریک تھے ویسے تو والی نے کیا لکھا تھا اس لیے کہ والی بھی سب کچھ جانتا تھا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو علاوی ہیں تو یہ علاویوں کی بغاوت ملے لیکن ان کے ساتھ ملتے جھلتے ہیں ان کے ساتھ ملتے جھلتے ہیں امام شافی رحمت اللہ علیہ ان سے پوچھا کہ تمہارا یہاں کوئی جان پہچان والا ہے کہ امام محمد ہے امام محمد رحمت اللہ ہے وہ جان پہچان والے ہیں ان سے ابھی پڑا نہیں ہے حضرت امام شافی رحمت اللہ علیہ نے امام محمد ان کو قرب حاصل ہے حارو نشید کا حارو نشید نے انہیں بلایا اور پھر ان سے پوچھا پہچانتے کہاں اچھا آدمی ہے اور یہ بغاوت بغاوت نہیں کر سکتا ہے کہا چھوٹ ٹھیک ہے ابھی تم لے جاؤ ان کو اپنے پاس اور میں طرح سوچوں گا ان کے بارے میں بعد میں امام شافی تو بچ گئے اور باقی جیتنے تھے وہ سب تہہ تیک کر دیئے کہ سب قتل کر دیئے گئے امام شافی رحمت اللہ علی کو موقع ملا امام محمد رحمت اللہ علی کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا اور اس کے نتیجے میں انہوں نے ان سے علم حاصل کیا رب تبارک و تعالی نے جو سلسلہ چھوٹ گیا تھا نجران میں سرکاری عہدے کو قبول کرنے کے نتیجے میں رب تبارک و تعالی نے انہیں علم میں لگا دیا دیکھئے بظاہر وہ آئے ہیں اور ایسے کہ گویا بندے ہوئے ہونے کی آلت میں آئے ہیں لیکن اللہ نے زبردستی نے بھیجا تاکہ اگر ان کے پاس حجاز کا علم آیا ہے تو عراق تا علم بھی آنا چاہیے امام محمد رحمت اللہ علی سے انہوں نے علم حاصل کیا اور پھر اس کے بعد جریل قدر وہ امام بنے ہیں لہذا جو حالات آئے ہیں ان حالات کو کوئی نحوست نہ سمجھے ہاں یہ ضرور سمجھے یہ عبرت کے لئے ہے یہ سمجھے کہ یہ ہمارے لئے تازیہ نہ آئے یہ سمجھے کہ یہ ہمارے لئے کوڑا ہے تاکہ ہم چوکن نہ ہو جائے متنبع ہو جائے اور ہماری اللہ کی تعاق میں جو سستی ہو رہی تھی اس سستی کو مستعدی سے بدلنے کے لئے اور ہمیں اکتیو بنانے کے لئے رب تبارک و تعالی نے یہ حالات بیجے ہیں زیادہ سے زیادہ رب تبارک و تعالی سے معافی اور میں نے کہا جو حضرات خدمت کے کام میں لگے ہوئے ہیں چاہے وہ خواتین ہیں اور چاہے وہ ہمارے نوجوان ہیں وہ خدمت میں لگے رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی انہیں اس قدر نوازیں گے اس قدر نوازیں گے کہ وہاں جانے کے بعد اس کا اندازہ ہوگا رب تبارک و تعالی کے پاس جانے کے بعد انہیں اندازہ ہوگا کہ رب تبارک و تعالی نے یہ ہماری تھوڑی بہت قرباری جو تھی اس کے نتیجے میں کس قدر درجات سے نوازا ہے اور مغفرت کے دولت سے مال امال کیا ہے لیکن اخلاص ہونا چاہیے اخلاص ہونا چاہیے یہ نہیں ہمارا نام ہو یہ نہیں کہ لوگ ہمیں اچھے نام کے ساتھ یاد کریں وہ تو کریں گے وہ اپنے اعتبار سے کریں گے لیکن تمہیں اس کے پیچھے نہیں دیکھنا ہے تمہیں نیک نامی یا شہرت یا شہرہ اس کے پیچھے نہیں دوڑنا ہے بلکہ صرف اللہ کو رازی کرنے کے لیے کہ اللہ کی مخلوق ایک بلہ میں خسی ہوئی ہے ایک بلہ میں گریفتار ہے ان کا ہم تعاون کریں ان کی ہم مدد کریں اس صدق دلی کا نتیجہ یہ ہوگا کہ رب تبارک وطالعہ کی یہاں قرب خاص مجسر ہوگا حق تبارک وطالعہ جو کچھ کہاں گی ہے صحیح معنی میں سمجھنے کی اور قابل عمل چیزوں پر عمل کی توفیق ورحمت فرمائے آمین وآخو دعوان الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ وسلم سیدنا محمد وآلہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ وسلم